موسیقی یہ واقعہ ہمارے ایک لسنر نے بیچا ہے اور اپنا نام نازاہر کرنے کی خواہش کی ہے آج کا ایک واقعہ ایک انکل کا ہے یہ انکل لوہار تھے اور اپنے کام میں بہت ماہر تھے اور جتنا کماتے خیر سے گزارہ ہو جاتا تھا ایک دن ان کی نظر ایک جگہ پر پڑی جہاں سے بہت سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا اور صبح وہاں بہت ہی رش ہوتا تھا کیونکہ اس سے ذرا دور ہی بس سٹاپ تھا یہ 1984-86 کا وقت تھا اب یہ جگہ ان کی نظر میں تھی اب اسی دوران ان کے دماغ میں ایک پلان آ گیا کہ میں یہاں پر ایک بڑا سا گلہ جو ایک تجوری ٹائپ کا ہوتا ہے لوہے کا بنا ہوا وہ بنا کر یہاں لگا دیتا ہوں اور اس پر لکھ دیتا ہوں چندہ برائے مسجد اب انہوں نے تین دن لگتار کام کر کے سب گھر والوں سے چھپ چھپا کر گلہ بنا لیا گلہ تو تیار ہو گیا لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ان کو کہ اب اس کو وہاں پر جا کے نصب کیسے کریں انہوں نے رات کا کوئی ٹائم نکالا اور وہاں جا کر آخر کار اس کو فٹ کر دیا اب وہ روز گلے کو کے پاس جاتے یہ ان دنوں میں اس ٹائم کی ہزاروں روپے ان کو دینے لگا یہ رات کو ہی جاتے اور اس کو کھولتے اور پیسہ نکال لیتے یہ ایک سال میں کافی زمین کے مالک بن گئے اپنے ایریے میں اور اپنا راز کسی کو نہ بتاتے اور دو سالوں میں انہوں نے اپنے ایریے سے باہر بھی پلوڈز خرید لیے اور ان کو اچھا خاصا رینڈ آنے لگا اب ایک دن یہ گلہ رات کو دیکھنے گئے تو وہاں کی انتظامیہ نے اتار دیا تھا خیر ان کو افسوس تو ہوا لیکن تب تک ان کی زندگی کافی چینج ہو چکی تھی اب یہ ایک اچھے خاصے بزنس مین بن چکے تھے اور ان کی دولت میں روز بر روز اضافہ ہوتا جا رہا تھا یہ بزنس چینج کرتے رہتے اب دوہزار پندرہ میں انہوں نے اپنا ایک گھر اور دو پلوڈ چھوڑ کر سب سیل کر دیئے اور ایک بڑا سا ویہر ہاؤس خرید لیا جو ان کو مارکٹ کے ریٹ سے کافی سستہ مل گیا اور جلدی اس کا کانٹیکٹ آٹھ سے نو لاکھ روپے رینٹ پر منت پر ہو گیا اگلے دس سال کے لیے ٹین ٹو فٹین پرسن انکریز کے ریٹ سے ان کو قرائے ملنے لگا اب یہ اس دین سے بہت خوش تھے خیر اس ویہر ہاؤس کے ساتھ دوہزار انیس میں انہوں نے ایک ہاؤسٹل بنا لیا تھا جہاں کچھ لڑکے اور لڑکیاں آ رہے تھے وہ پیرانورمر انویسٹیگیشنز کا بہت شوک رکھتے تھے اور نیا نیا تجربے کرتے تھے ایک دن ان کو رسی نظر آئی جو زمین کے اندر کہیں جا رہی تھی اب ان لڑکوں نے کہا زمین کو کھوٹتے ہیں پھر ایک نے کہا بھائی مالی مکان غصہ کرے گا پھر باقی لڑکوں نے کہا وہ یہاں تھوڑی رہتا ہے یہ اس کو کوئی پتہ نہیں چلے گا خیر لوگ ڈاؤن کے دن تھے کووڈ کی وجہ سے انہوں نے کہا اس سے اچھا ٹائم اور موقع نہیں ملے گا ان لڑکوں نے ویئر آوس اور ہاؤسٹل میں اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھایا اور کھدائی شروع کر دی کہ رسی کہاں جاتی ہے اب کھوتے کھوتے ان کو وہ رسی ایک انسانی کھوپڑی کے گلے میں ملی اب ان میں سے ایک کھدائی کرنے والے لڑکا کہا میری تو بس ہو گئی اب مجھ سے مزید کام نہیں ہو رہا خیر اور کسی میں بھی حمد نہیں تھی کہ اس کو مزید کھوتے بس انہوں نے وہ جگہ بند کر دی اب لوگ ڈاؤن کی بعد جب ویئر آوس کھلا تو کام دونوں شفٹوں میں شروع ہو گیا اور ہاؤسٹل بھی بھر گیا دن کا ٹائم تو وہاں ٹھیک گزا جاتا لیکن رات میں بہت 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 ہی عجیب ٹائپ کے واقعات ہونے لگے بہت سی عجیب چیز ہونے لگیں کمپلینڈ بھی آنے لگیں گارڈ جو ہے وہ کمپلینڈ کیا کرتے کہ ہماری چیئرز موو ہو جاتی ہیں کمپنی کے اسٹیچیو ہاتھ پاؤں ہلانے لگے سینئر مینیجر صاحب کی کمپلینڈ تھی کہ ان کی کار کی ونڈوز خود اوپر نیچے ہوتی ہیں اور ڈور لاکس نہیں ہوتے حالانکہ کار جیپنیز ہے نیو موڈل ہے اور ایک دن انہوں نے کار کا دروازہ کھولا تو اندر ان کو کوئی خوفناک سا وجود بیٹھا ہوا محسوس ہوا یہ ڈر کے مارے کار چھوڑ کر کریم ٹیکسی میں گھر گئے اب رات میں کنٹینرز میں سے سامان غائب ہونے لگا یہ بھی کمپلینڈ آنے لگیں جبکہ سب کیمراز کی نگرانی میں ہوتا تھا وہاں ویارہوس میں اکثر دروازے بھی بچتے تھے ایک لڑکی لائٹ بلو ڈریس میں اکثر سب کو نظر آتی تھی ایک دن سب ہوسٹل کے لڑکے ایک ساتھ جمع ہوئے ان کو کمپلینڈ تھی کہ اندر کچھ ہے تو انہوں نے آفیس کی ونڈوز سے ساف ساف دیکھا کہ ایک فیس جو وائٹ سا ہے ان کو دکھائی دیتا ہے کبھی دکھائی دیتا ہے کبھی غائب ہو جاتا ہے وہ بہت بڑا خوفناک سا فیس تھا اب ویارہوس کی چھت پر انہوں نے او چھت پر اونچے قد والی اور لمبے بالوں والی کوئی عورت سب کو صاف نظر آتی ہے اور ایک دن ویارہوس اور ہوسٹل سب کا ایک ساتھ الیکٹک بریک ڈاؤن ہوا رات کے تین بجے تھے تو سب نے اوپر والی بلڈنگ سے ونڈو میں کسی چمکتے ہوئے وجود کو دیکھا اور اسی خاموشی میں سب نے نوٹ کیا جیسے بہت سے لوگ اونچی اونچی آواز میں رو رہے ہوں صاف صاف رونے کی آوازیں آنے لگیں اور کچھ دنوں میں ہی ہوسٹل خالی ویارہوس صرف دن کے وقت آپریشنل ہوتا تھا اسی دوران ایک یہ بھی انکشاف ہوا کہ یہ پروپرٹی کسی نے اونر کو الیگل طریقے سے سیل کی تھی تو اس کی اونرشپ بھی اونر کے ہاتھ سے چلی گئی وہ اپنے بچوں میں ساری پروپرٹی تقسیم کر چکے تھے جو بچے سیل کر کے یوکے اور یو ایسے میں شفٹ ہو چکے تھے بس اس ویر ہاؤس اور ہوسٹل کو چھوڑ کر ان کا گزارہ صرف رینڈ پر ہی ہوتا تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے جا چکا تھا یہ خود اولڈ ہاؤس میں رہتے ہیں اپنی عمر کے آخری حصے میں کوئی نہیں آتا ان سے ملنے وہاں اولڈ ہاؤس میں انٹرنیٹ پر آپ کے پروگرام سنتے ہیں انہوں نے کہا کہ آگے سونا دینا آگے سنا دینا شاید مجھ سے اس حال میں مجھے اس حال میں دیکھ کر کوئی توبہ کر لے کوئی باز آ جائے اپنے گناہوں سے لوگوں کو دھوکہ دینے سے کیا معلوم یہی بات میری نجات کا ذریعہ بن جائے حقا ہے شکریہ لوگوں کو مجھے